آج ہم سٹیڈی کریں گے ریسپیکٹنگ ڈیفرنسز کے بارے میں یعنی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس جو لوگ موجود ہیں وہ مختلف جو ہیں وہ سوبوں سے ہیں یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو مذہب ہے وہ ہمارے سے مختلف ہے تو ہمیں ان کی جو ہے وہ مذہب کی یا پھر یہ کہ اگر وہ کسی اور خطے سے تعلق رکھتے ہیں اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے یعنی کہ عزت کرنی چاہیے جیسا کہ اگر ہم اپنے ملک پاکستان کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے چار سوبیں ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا لباس جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے جس میں ہم دیکھ رہی ہیں کہ وہ جو سر کے اوپر پگڑی بانتے ہیں اس کو پھر اس طرح سے آگے سے لے کر آتے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھ رہی ہیں جو سوبہ سندھ ہے وہاں سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا لباس اس طرح کا ہے وہ سندھی ٹوپی پہنتے ہیں اور ان کے جو لباس ہے اس کے اوپر خاص پرنٹ سا ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں جسے کہ اجرک کہا جاتا ہے جیسے آپ دیکھا ہوگا کہ سندھی جو لباس ہے اس میں خاص قسم کا ایک ڈیزائن ہوتا ہے اسی طرح سے اب اگر ہم بات کریں جو لوگ سوبہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ تر جو ہے وہ دھوتی بانتے ہیں جیسے یہاں پر ہے اور اس کے اوپر کمیز پہنتے ہیں اور یہ جو سر کے اوپر پگڑی پہنتے ہیں یہ ہم دیکھ رہی ہیں کہ ان دونوں سے تھوڑی سی مختلف ہیں اسی طرح سے اب اگر ہم کے پی کے یعنی کے خیبر پختون خان کی بات کریں تو وہاں پر زیادہ تر پتھان لوگ موجود ہیں اور ان کی ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے ٹوپی ہوتی ہے جو سر پہ یہ پہنتے ہیں اور عورتیں زیادہ تر فراک پہنتی ہیں اور ان کا لباس ہم دیکھ رہی ہیں یہاں پر یہ جو تصویر میں ہم بھی نظر آ رہا ہے اس طرح کا ہوتا ہے اب اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک اور یہاں پر خطہ نظر آ رہا ہے جو کہ پاکستان کا ہی حصہ ہے جسے کہ کشمیر کہا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم اس تصویر میں دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پر جو لوگ موجود ہوتی ہیں وہ لمبے لمبے سے گاؤن کی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں جو زیادہ تر یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں کہ ادھر سے لے کے ادھر تک آ رہا ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کیا ہیں یہ پاکستانی نیشنل ہیں یعنی بے شک یہ مختلف سوبوں سے تعلق رکھتے ہیں بے شک ان کی زبان جو ہے وہ ایک دوسرے سے تھوڑی بہت مختلف ہوتی ہے ان کا جو کپڑے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں لیکن یہ سب کے سب کیا ہیں پاکستانی ہیں تو یہ جو تھوڑے تھوڑے سے ڈیفرنسز ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ کلچر کا ڈیفرنسز ہے یعنی تھوڑا سا رہن سہن کا تھوڑا سا ڈیفرنسز ہے یا تھوڑا سا لباس وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے لیکن ہم سب ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں پاکستان کے تو ہم کیا کہلائیں گے پاکستان کے نیشنلسٹ یا پھر ہم کہیں گے ہم پاکستانی نیشنل ہیں تو اگر ہم اپنی کلاس کی بات کریں کہ ہماری کلاس میں جو سٹوڈنٹ موجود ہیں ہو سکتا ہے کہ ان میں کسی کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہو کسی کا صوبہ سندھ سے ہو کسی کا صوبہ سرحد سے کسی کا صوبہ بلوچستان سے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی کشمیر سے وہاں پر پڑھنے کے لیے آیا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ان سب کی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے یعنی ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے کیونکہ ہم سب بے شک مختلف صوبوں سے تعلق رکھتے ہو لیکن ہم سب کیا ہیں پاکستانی ہیں اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی بچے کا تعلق جو ہے وہ اسلام مذہب سے ہو تو کسی بچے کا تعلق جو ہے وہ ہندو مذہب سے ہو یعنی کہ یہ ایک ڈیفرنس بھی ہو سکتا ہے ہماری کلاس میں موجود جو مختلف پڑھنے والے سٹوڈنٹ یا جو بچے ہیں ان میں جیسے کہ یہاں پر اس تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے اس کا تعلق اسلام مذہب سے ہے اسے ہم مسلم کہتے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ کرسچن یعنی عیسائی مذہب سے ہے عیسائیت سے ہے تو اس بچے کو کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے یہ کرسچن ہے اسی طرح سے اگر کسی کا تعلق ہندو مذہب سے ہے تو وہ کیا ہے وہ ہندو ہے لیکن اگر کسی کا تعلق سکھ مذہب سے ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے وہ سکھ ہے لیکن ان سب جو ہے وہ ڈیفرنسز کے باوجود یعنی کہ اگر کوئی مسلمان ہے کوئی ہندو ہے کوئی کرسچن ہے یا کوئی سکھ ہے ہمیں ان سب کی عزت کرنی چاہیے ان سب کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے یعنی کہ ہمیں کس بات کا دیہان رکھنا چاہیے ہمیں اس بات کا دیہان رکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ ہر دوسرے انسان کی عزت کرنی ہے ریسپیکٹ کرنی ہے چاہے وہ ہمیں اپنے آپ سے تھوڑا ڈیفرنٹ یا مختلف لگیں جیسے یہاں پر ہم نے لکھا کہ it is important that we respect یعنی کہ ہمیں ریسپیکٹ کرنی ہے چاہے ان کا جو مذہب ہے وہ ہم سے مختلف ہو یا پھر یہ کہ بے شک ان کا جو کلچر ہے وہ ہم سے تھوڑا سا مختلف ہو یا وہ تھوڑی سی ہم سے مختلف زبان بولتے ہوں لیکن پھر بھی ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ان سب کی ریسپیکٹ کرنی ہے ان سب کی عزت کرنی ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا ریسپیکٹنگ ڈیفرنسز کے بارے میں موسیقی 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 موسیقی